اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن مجید کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس سے ما قبل آیات میں حضرت بلوت علیہ السلام کے قوم کے احوال کو بیان فرمایا اور پھر ناماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ان پر جو عذاب آیا ان کا ذکر کیا قرآن کی ان آیات میں اصحاب الحجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا یہ تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور تسلی کے بیان فرمائے کہ اہل مکہ کے جو بڑے بڑے کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بہانوں پر مختلف صورتوں کے ساتھ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ان کی تکلیف سے ان کے انکار کرنے سے آپ پریشان مت ہوئیے گا آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کی ان کو بھی مختلف طریقوں کے ساتھ مذاہ پڑایا گیا ان کو تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے اللہ کی دعوت کو توحید کو کھول کھول کر بیان کیا اور اپنا کام پورا کیا تو بطور تسلی کے پہلے والے واقعات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور بطور عبرت کے عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ان وقت کے جو کفار تھے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ قَذَّبَ اَسْخَابِ الْحِجَرِ قومِ سمود کے بارے میں ہیں کہ اللہ تحقیق جھٹلایا اصحابِ حِجر صاحبِ پتر والوں نے میرے مرسلین مرسلین میرے بیجے ہوئے رسولوں کو انہوں نے بھی جھٹلایا جب وہ اللہ کی وحدانیت کو لے کر آئے دعوتِ تبلیغ انہوں نے شروع کی تو انہوں نے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے کھلیا نشانیاں تھی یعنی کہ انٹنی کا پیدا ہونا گابن انٹنی کا پتر سے پیدا ہونا اور پھر اس کا بچہ جنہ جو ان کے خواہش کے مطابق موجزہ تھا وہ بھی ہم نے ان کو دیا اس کے دیکھنے کے باوجود انہوں نے وقت کے نبی کا انکار کیا اتنے سخت تھے اتنی دشمنی میں وہ سخت تھے تو وَعَتَئِنَا هُمْ آیَاتِ آیَاتِنَا عُرْدِی ہم نے ان کو نشانیاں اپنی نشانیاں فَقَانُواْنَا مُعْرِزِينَ ان نشانیاں دینے کے باوجود وہ وقت کے نبی کی اوپر ایمان لانے سے اعراض کر رہے تھے ایمان نہیں لارہے تھے اور وہ طاقتور کتنے تھے اللہ رب العزت فرمارے ہیں کہ اس قطر طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے پہاڑوں کو تراشتے تھے بلکل مکمل اتمنان کے ساتھ اتنے وہ ہنرمند تھے اتنے ان کے پاس اسباب تھے مال و دولت تھا اس قطر ان کے پاس طاقت تھی طاقتور تھے کہ پہاڑے پہاڑوں کو ہی تراش کر اندر ان میں گھر بنا لیتے تھے اور مکمل اتمنان کے ساتھ بناتے تھے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی آفت کا ڈر ان کو نہیں تھا اتمنان سے مطلب اللہ نے فرمایا اور وہ تھے تراشنے والے پہاڑوں کو بیوتاں گھر کی گھروں میں آمنین اتمنان کے ساتھ یعنی کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعذاب آیا اور ان کے ان پہاڑوں میں تراشی ہوئے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اتنے مضبوط گھروں کو ان کے ویم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ مکمل مطمئن تھے کہ ان مضبوط پہاڑوں میں جو ہم نے گھر تراشی ہوئے اس پر کسی قسم کی آفت آنے والی نہیں اللہ رب العزت فرما رہے گے وہ تراشنے کے بعد مکمل آمنین اتمنان کے ساتھ اس میں رہتے تھے فَاحَذَتُمُسْ صَحِحَتُو پھر کیا ہوا اللہ رب العزت فرما رہے گے ایک چیخ نے اچانک ان کو پکڑ دی اور ایسی چیخ نے پکڑا کہ ان کے دل جگر گردے اس چیخ کے ساتھ پھٹ گئے اور جگہ کی اوپر اوندے مو گر کر وہ مر گئے تو اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب ان مضبوط پہاڑوں میں تراشی ہوئے گھروں کو بھی پہنچ گیا وہاں ان کے دل بھی چیرے گئے بھٹ گئے ان چیخ کی وجہ سے اور وہ جو گھر کے اوپر وہ نازات ہیں اور مضمئن تھے وہ بھی تباہ ہو گئے وہ بھی ان کی حفاظت نہ کر سکے مصبخین صبح ہونے کے وقت یعنی کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کا یہ عذاب ان کے اوپر آیا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ فَمَا پَسْقْ اَغْنَا عَنْهُمْ کچھ کام نہ آیا ان کے مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ جو کچھ انہوں نے کمائی تھا وہ ان کے کوئی بھی کام نہ آیا اللہ رب العزت فرمارے کہ وَمَا خَلَقْنَسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ کہ یہ جو زمین و آسمان میں نے پیدا فرمایا اور جو کچھ اس کے درمیان میں نے پیدا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی مزاق سے ان کی باتوں سے پریشان مت ہو یہ جو کچھ میں نے پیدا فرمایا وَمَا بَيْنَ عُمَا جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ بالحق مگر یہ میں نے ایک مسلحت ایک حکمت کے طور پر پیدا فرمایا اس میں ایک حکمت ہے مسلحت ہے اس لیے میں نے پیدا فرمایا وَإِنَّ السَّعَةَ لَعَا تِيَةٌ بے شک یہ جو آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ کو عذیت پہنچا رہے ہیں آپ کا انکار کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو ایمان لانے سے روک رہے ہیں ان کیا آپ دل پر نہ لیجئے بے شک ایک وقت آنے والا ہے قیامت انتہائی قریب ہے ان سے اس کا پورا پورا حساب و کتاب لیا جائے گا فَسْفَخِسْصَفْخَالْجَمِيل پس آپ غم نہ کیجئے درگزر کیجئے فَسْفَخِسْصَفْخَا درگزر کیجئے درگزر کرنا اچھا یعنی کہ بہترین انداز کے ساتھ درگزر کیجئے یہ جو تانے ماریں یہ جو باتیں کریں آپ کی اوپر اس کو بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں اور کسی سے جا کر ان کا شکوہ بھی نہ کریں یعنی کہ جمیل کا مطلب بہترین انداز میں درگزر اس طرح کیجئے کہ سنیں ان کو جواب بھی نہ دیجئے اور ان کی تکالیف کا شکوہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی نہ کیجئے کیوں؟ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْحَلَّاقُ الْعَلِيمِ بے شک تیرا رب پورا پورا بدلہ دے گا ان کو یہ جو آپ کے ساتھ آپ کو جو عذیت دے رہے ہیں تکالیف دے رہے ہیں اس کا اللہ رب العزت پورا پورا بدلہ دے گا اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت ہی خبر رکھنے والا ہے یہ جو عذیت دے رہے ہیں اور آپ جو اس کی عذیت کے اوپر صبر کر رہے ہیں اس صبر کے متعلق بھی اللہ رب العزت خبر رکھنے والا ہے ان کو اس کا بدلہ دے گے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ مشرق آپ کی بات کو نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کے باوجود ہماری مکمل توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تحقیق ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت صورت فاتحہ کی عظمت کا اظہار کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مرض کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں شفاہ رکھ دی ہے اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ اٹھا کر صورت فاتحہ میں رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام بیماروں کی شفاہ اللہ رب العزت نے صورت فاتحہ میں رکھ کر صورت فاتحہ سے جس مرض کی نیت کے ساتھ بندہ پڑھ کر اس کے دم کرے گا اللہ رب العزت اس میں شفاہ دے گا تو یہاں پر صورت فاتحہ کی عظمت کی اوپر یہ اشارہ دیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَنْ مِنَ الْمَسَانِي تحقیق ہم نے دی آپ کو ساتھ آیتیں دھرائیں ہوئیں وَلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور قرآن مجید عظمت والا عظمت والا قرآن مجید دیا یعنی کہ صورت فاتحہ جو جامعہ ہے جامعہ ہے تمام مضامین کے اعتبار سے قرآن کی تمام مضامین کے اعتبار سے اس ساتھ صورتوں میں جامعہ وہ ماننے ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان مشرقی بات نہ ہی مانتے تو آپ پریشان نہ ہو ہماری توجہ آپ کی طرف ہے اور ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت جو صورت فاتحہ ہے قرآن مجید کی تمام مضامین کا جامعہ ہے اس کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو اس عذیت کی وجہ سے ان کی جو شیطانیوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں ہم آپ کو سکون عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو ان یہودیوں کے جو علماء ہیں ان عیسائیوں کی جو برسر اقتدار لوگ ہیں آپ دعوت و تبلیغ کرتے وقت ان کی دولت کی طرف ان کی عطو کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے بلکہ ان کی اور نہ ہی ان کے ایمان لا نالانے کی آپ کو تکلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتیں ان کو دی ہوئی ہیں اقتدار ان کے پاس ہے دولت ان کے پاس ہے ہر اسباب کے درجے میں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے تو ایمان کیوں نہیں یہ لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں میری تصدیق ہو چکی ہے اور یہ وہ یہ علم رکھتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ان اسباب کے درجے میں جو کچھ میں نے ان کو دیا ہوا ہے اس طرف نگاہ نہ دوڑے ایمان میں اس شخص کو دوں گا جس کا دل صاف ہوگا جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کو میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا اور باقی آپ ان کی طرف دیکھ کر غم کرتے ہیں کہ یہ مکہ کا بہت بڑا سردار ہے اور ایمان نہیں لارا اگر یہ ایمان لے آئے گا تو باقی بہت سارے لوگوں کے ایمان لے کر آنے کا راستہ کھل جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ابو جیل نہیں مانتا تو فکر نہ کرو آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے آپ ان کی فکر کیجئے ان پر دست شفقت رکھئے ان کی تربیت کیجئے اور ان پر اپنی محنت سر کیجئے اپنی محنت کیجئے تاکہ آپ باقی لوگوں کی اسلام میں آنے کا ذریعہ بھلیں جو ایمان نہیں لارے ابو جیل کی فکر نہ کرے ان کی طرف فکر نہ کرے اور آپ غمگین نہ ہو دراز نہ کرے اپنی آنکھوں کو طرف ما متعنا بھی جو نفع دیا ہے دنیاوی ہم نے ان کو ان یہود و نصارہ کو جو ہم نے ان کو نفع دیا ہے ازواج منہم کئی قسم کا ان کافروں کو یعنی کہ ہم نے جو نفع دیا ہے ان کے ان تمام نعمتوں کی ہونے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے وَلَا تَحْزَنُوا آپ غمگین نہ ہو ان کے ایمان نہ لانے پر وَحْفِذْ جَنَاحَ قَلِ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنی بازوں کو جھکا لیجئے واسطے ان مومنین کے جو آپ کے میفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے دست شبکت اپنی تربیت کا توجہ ساری ان کی طرف مرکوز کیجئے ان مومنین کی طرف کیجئے بلکہ ان سرداروں کی طرف کوئی بھی غم نہ کیجئے کوئی پریشانی نہ کیجئے ان کو چھوڑ دے ان کے اینات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت نہیں دینی اور وَقُل ہاں آپ اتنا کی دیجئے جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے آپ کھل کر بیان کیجئے اِنِ اَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ کھول کھول کر آپ ان کو ڈھرائیں واضح ہو کر ان کو قیامت سے عشر سے قبر کے عذاب سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کھول کھول کر ان کو بتائیں اور ان کو ڈھرائیں قَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے بیجا اللہ رب العزت فرمارے قرآن کی اس آیات کے مفسرین حضرات نے دو توجیہات بیان فرمائی ہیں پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو اللہ کی دی ہوئی کتابیں تھی ان میں کچھ چیزیں اپنی نفسیانی خواہشات کے مطابق جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی اس کو بیان کرتے تھے اور جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تھی اس کو وہ دبا لیتے تھے چھپا لیتے تھے بیان نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر گوئے کہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے میری دی ہوئی کتابوں کے ٹپڑے ٹپڑے کی ہیں اور چھپا لیئے اپنی نفسیانی خواہش کے مطابق بانڈ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر بھی میری پکڑ آئی اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ ابت المکرمہ کی طرف آنے کے بارہ راستے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے بارہ سردار وہ بارہ راستوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی باہر کے لوگ مسافر تاجر حج کے دنوں میں آجی جو بھی چل کر آتے تھے وہ سارے ان آنے والوں کو خبردار کرتے تھے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے وہ آپ کی طرف آئے گا دعوت دے گا اس سے بچ کر رہی ہے تو اللہ رب العزت یہ فرمارے کما انزلنا علی المقتصمین اور ہم نے اپنا عذاب ان کے اوپر بھی نازل کیا جو بانٹنے والے تھے راستوں کو مختلف راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جو چل کر آنے والے مسافر تاجر حجی تھے ان کو منع کرتے تھے ایمان لے کر آنے سے ان کو پہلے سے خبردار کرتے تھے جو قرآن مجید کو انہوں نے بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے یعنی کہ قرآن کو باند دیا یعنی کہ ما قبل جو یہود و نصارہ کے علماء تھے اپنی مرضی کے قرآن کو بیان کرتے تھے اپنی مرضی کی کتاب میں سے آیتوں کو بیان کرتے تھے حقامات کو اور جو خلاف تب ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے ان کا تو اللہ رب العزت فرمانے فَوَا رَبِّكَ لَا نَسْأَلَنَّهُمْ قسم ہے تیری رب کی کہ ضرور بضرور ان تمام لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ رب العزت فرمانے کما انزلنا یہ بارہ راستوں میں جو سردار بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو رکتے تھے ان سب کو ہم نے غزوہ بدر میں تباہ کر دیا یہ تمام کے تمام بارہ سردار غزوہ بدر کے موقع پر مردار ہو گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو اللہ رب العزت فرمانے کہ ہم نے نازل کیا اپنا عذاب ان کی اوپر غزوہ بدر کی صورت میں اور ان کو ہم نے ختم کر دیا اور اسی طرح جو علماء سودھ ہیں یہود و نصارہ کے جو ہماری آیتوں کو نفسیانی خواہش کے مطابق بیان کرتے تھے اور نفسیانی خواہش کے مطابق چھپاتے تھے ان کے اوپر بھی ہماری پکڑ آئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری پکڑ آئی گی اور ان کے اوپر بھی ہمارا عذاب مسلط کیا جائے گا ہم مکانو یا ملون بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے اس کے فسدہ یہاں سے فسدہ پس کھول کر بیان کیجئے بیما کو امرو اس چیز کو جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یہاں پر مفسرین حضرات نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مشکل حالات میں کہ وہ بارہ رستوں میں بکھر کر بیٹھ جاتے تھے ہر آنے والے کو خبرگاردار کرتے تھے اور ایمان لانے سے روکتے تھے ان تمام مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شکل و صورتوں میں تکلیف پہنچاتے تھے اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان تمام صورتوں میں آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے اور آپ نے توحید کو اس طرح کھول کر بیان کرنا ہے تفسیر میں بیان فرمایا کہ جس طرح ایک شیشہ ہوتا ہے شیشے کو اٹھا کر زور سے زمین کی طرح پھینکا جائے تو وہ شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے توٹے توٹے ہو کر زمین پر بکھر جاتا ہے اللہ رب العزت گویا کہ فسدہ بیمات امرو میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میری توحید کو دعوت تبلیغ کو اس طرح کھول کھول کر بیان کریں کہ ہر توحید کا ہر ہر مسئلہ ان کا ہر ہر علاج جو تین سو ساٹھ بط انہوں نے بنائے ہوئے ان کے ہر ہر بط کی تردید ہو جائے اور مسئلہ توحید کھل کھل کر ان کے سمجھ میں آ جائے ماننا نہ ماننا وہ ان کی کام ہے ان کی اپنی قسمت ہے لیکن آپ نے مسئلہ توحید اس طرح بیان کرنا ہے جس طرح ایک شیشے کو بندہ زور سے پکڑ کر زمین پر مارتا ہے اور وہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور زمین پر بکھر جاتا ہے کوئی حصہ اس کا سلامت نہیں رہتا اسی طرح مسئلہ توحید کو آپ نے کھول کھول کر ہر ہر جز مسئلہ توحید کو واضح کر کے بیان کرنا ہے کہ ان کے تین سو ساٹھ جو بدھ ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کا علا نہیں ہے ہر ہر بدھ کی تردید ہونی چاہیے گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرمارنا چاہتے ہیں فستہ پس کھول کھول کر بیان کیجئے بیما تو مرو اس چیز کو جس کا حکم دیا گیا آپ کو وآغرز عن المشرقین اور پریشان نہ ہو اعراض کرنے والے مشرقوں سے یہ جو آپ کو مختلف راستوں میں بیٹھ کر مختلف ہیلو شکلوں میں آپ کو عذیت تکالیف دے رہے ہیں ان کی ان پریشانیوں سے تکالیف سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کے ناماننے سے آپ نے مسئلہ توحید کو بیان کرنا نہیں روپنا آپ نے ہر حال میں کھل کھل کر مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے پریشان نہیں ہونا ہم نے تو آپ کی حفاظت کرنی ہے اور ان استہزا کرنے والوں کو ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ان مزاق کرنے والوں کیلئے ہم ہی کافی ہیں ہم ہی ان کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیوں بسبب دو سبب ہیں ہم نے ان کے ساتھ اس لیے سمجھنا ہے کہ پہلا سبب تو یہ ہے انہوں نے اللہ کی وعدانیت میں کسی غیر کو شریک کیا شرک کیا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا کر بیجا باوجود یہ یقین اور علم رکھنے کی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بیجے گئے نبی ہیں اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اس کے باوجود یہ آپ کو تکالیف دے رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں اور لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے روک رہے ہیں تو ان دو سبب کی وجہ پر جیسے ایک میرے ساتھ شرک کیا اور دوسرا آپ کا انکار کیا ان دو سبب کی وجہ سے انقریب یہ مرتے ہی جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے فَصَوْفَيَعْلَمُونَ انقریب مرتے ہی یہ جان لیں گے کہ ان کے لیے میں نے کون سا کس طرح عذاب تیار کر رکھا ہے یہ چک لیں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ کی امت میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امت کی کیلئے دل کڑکتا تھا تڑپتا تھا کہ کیسے بھی ہے میرا کوئی بھی امتی جہنم میں جانے والا نہ بنا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر قرآن کی اس آیت میں تسلی دی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ہر امتی کے لئے آپ کی تڑپ کو آپ کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں لہٰذا آپ نے ان کی باتوں سے ان کی حرکتوں سے ان کے ایمان لن نہ لانے سے اپنے جی پر کوئی باری پن محسوس اپنی جی کی اوپر زیادہ وزن زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں فسبیخ بحمدی کا اور آپ نے چار کام کرنے ہیں سب سے پہلے فسبیخ نمبر ایک بحمدی کا نمبر دو وَقُمْ مِنَا سَاجِدِينَ نمبر تین وَعْبُدْ چَار اللہ رب العزت نے چار کام بدلائیں اور یہ چار کام پوری امت محمدیہ کیلئے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیئے کہ جب کوئی پریشانی آئے جب کوئی مصیبت آئے تو ان چار کاموں میں سے فسبیخ تسبیح بیان کرنی ہے اللہ رب العزت کی وَبِحَمْدِكَ اور حمد بیان کرنی ہے اپنے رب کی وَقُنَّا مِنَا سَاجِدِينَ اور نمازوں کو قائم و دائم رکھنا ہے نوافل کا احتمام کرنا ہے ایسی حالات میں وَعْبُدْ رَبَّقَ اور ہر حال میں شرک سے اپنے آپ کو بچا کر صرف اور صرف اپنے رب کی بندگی کرنی ہے حتی یہاں تک یاتیکل یقین آ جائے تیرے پاس پکی یقینی بات یعنی کہ یہاں تک آپ نے تسبیح ہم اور نمازوں کو قائم و دائم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے جب تک پکی بات یعنی موت آپ تک آنا جائے گا وہاں تک آپ نے اس چیزوں کو قائم موسیقی موسیقی